نمبر چار مستقبل کی فکر یہ بھی انسان کو پریشان کرتی ہے کل کیا ہوگا معلوم نہیں نرسی کیا ہوگا نوجوانوں کو جاب نہیں کیا ہوگا بیٹی کا نکاح ہے کیا ہوگا یا فلان چیز ہے کیا ہوگا تجارت ہے میری اس کا کیا ہوگا انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس کے پاس فیوچر کا کانسپٹ ہے یہی وجہ ہے کہ آخرت کے بارے میں بھی وہ فکر کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن ایک انسان بعض وقت اتنی فکر کرتا ہے اپنے مستقبل کی کہ اپنے حال کو بھی خراب کر دیتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے نمبر ایک کل کی فکروں کو کل کے حوالے کرنا کل آیا نہیں نا آنے دو جب آئے گا تب دیکھیں گے تو بعض اوقات صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کل کا پرابلم آج آیا نہیں اس سے پہلے ہی پریشان ہو رہا کبھی کبھی وہ آتا ہی نہیں کل آئے گا کل آئے گا کل آئے گا اور آدمی ڈرتا رہتا ہے اور وہ پرابلم نہیں آتا تو کل تو آنے دو کل کا مسئلہ آج حل کر سکتے گیا اگر کر سکتے تو کرو اگر نہیں کر سکتے تو کل آنے دو کل دیکھیں گے کل کی موت آج کیوں مروں بھئے کل کی موت کب مرنا ہے کل لیکن بعض لوگ کل کی موت کب مرتے ہیں روز ہر دن وہ فیوچر کی موت مرتا رہتا ہے ہر دن وہ فیوچر کی تکلیف اٹھاتا رہتا ہے کیوں کل جب ہوگا تب دیکھیں گے مارکے بورٹ ڈاؤن ہیں بزنس فلاپ ہو گیا خراب ہو گیا تو کیا کریں گے کیسا کھائیں گے ابھی تو کھا سکون سے ابھی تیرے سامنے جو کھانا ہے کھا کل کیا کھائیں گے کی پریشانی میں آج کا کھانا بھی خراب ہو رہا تیرا تو کل کا مسئلہ کل ہونے دیں تب دیکھیں گے تو پریکٹیکل کوشش جو کر سکتا وہ کر لیکن فکر کرنے سے کل کا مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں اگر فکر سے مسئلہ حل ہوتا سب ملکے فکر کرتے ہیں اور فکر کرنے والوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن فکر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت بھی ضائع ہو جاتی ہے لہٰذا کل کی فکروں کو کل کے حوالے کرنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزقو الطیر تغدو خماسا و تروح بطانا اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر ایسا بھروسہ اللہ پر کرو اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے صبح صویرے روزانہ اپنے گونسلے سے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ سیر ہو کر لوٹتے ہیں ہمارا حال کیسا ہے بیس ہزار میرے پاس ہیں تو پچاس کا راؤنڈ فگر ہو تو کتنا اچھا بیس اپنے اور تیس ایک سکر پچاس آگے تو کیا کرتا ایک لاکھ ہو تو اچھا پچاس ہاتھ میں پچاس بینک میں ایک لاکھ آگے تو کیا سوچتا ایک کی اگر پانچ ہوتے تو کتنا اچھا بینک بند ہو رہے سمبھالو بھائی سے زیادہ رکھو مت پانچ لاکھ ہو تو کتنا اچھا آدم کی اولاد کا کیا ہے ایک وادی بھر کے سونا اگر اس کو دے دیا جائے تو کیا کرے گا دو ہوتی تو کتنا اچھا ایک سیف ایک یوز میں یہ حال انسان کا ہے پرندوں کا کیا حال ہے کل کا رزق وہ کل تلاش کرتے ہیں اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا ہے آپ دیکھئے انسان سے زیادہ جانور ہیں اور جانور جاپ پہ جاتے ہیں ہاں ان کا بینک اکاؤنٹ ہے سوئیس بینک ہے کچھ ان کے پاس نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس وہ تھوڑی جو کوشش کرتے ہیں اللہ ان کا رزق دیتا ہے انسان بھی کوشش کریں اللہ اس کو بھی دیتا ہے نہ بھی کرے تو اللہ دے سکتا ہے اللہ دینے پر قادر ہے اللہ محتاج نہیں ہے ہماری کوشش کا تو جو پرندے ہوتے ہیں وہ کل کا رزق کل تلاش کرتے ہیں آپ آدمی کئی سالوں کا سوچتا ہے میں مر گا تو کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا اور بیوی کا کیا ہوگا اور پھر ان کے لئے بینک میں اتنا رکھنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ سوچو فیوچر کا منع نہیں ہے لیکن آدمی بعض اوقات اتنا سوچتا ہے کہ وہ کل کی فکر میں آج کے سکون کو خراب کرتا ہے کیا ہوگا میں مر گا تو کیا ہوگا مر گا تو کیا ہوگا اچھے چھبادشہ دنیا سے چلے گئے دنیا چل رہی ہے تیرے جانے سے کچھ رکنے والا نہیں ہے نہ بیوی جائے گی مرے گی نہ بچے مریں گے سب جییں گے تو ہوگا یا نہ ہوگا کچھ فرق نہیں پڑتا ہے سہلا باتیں اچانک زلزلے آتے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن پھر سے وہ ریسٹ اپنی زندگی کر کے جیتے ہیں تکلیف ہوتی ہیں تکلیف زندگی کا قانون ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد انسان کو ہم نے تکلیف ہی میں پیدا کیا ہے وہ جیے گا تکلیف میں ہی جیے گا پیدا ہوتا تو ماں کو تکلیف دیتا آتا روتا آتا ہی کیا کرتا السلام علیکم وآلیکم صاحب ڈاکٹر صاحب کیسے بولتا نہیں روتا ہے وہ انٹری اس کی کیسی ہے روتے 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 آتا دنیا میں وہ تو دنیا پریشانی کی جگہ ہے آپ اسے بھاگ نہیں سکتے لیکن ان پریشانیوں میں آپ اتنا پریشان مت ہو کہ زندگی آپ کی جہنم بن جائے ڈیل کرو پرابلم کو کل دیکھیں گے نا کیا ہوتا کوشش کریں گے آج جو کوشش کر سکتا ہو میں کروں لیکن کل کا مسئلہ آج حل کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہو سکتا تو مت کرو خامقہ اس کے لئے فکر کر کے اپنے آپ کو حلاق مت کرو جب ہوگا کل تو دیکھیں گے کیا ہوگا تو یہ بھی ایک چیز ہے جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تم بریج پہ نہیں آتے اس کو کراس مت کرو ایک پل ہے کچھ لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کیا لکھا do not cross your bridge until you come upon it ایک آدمی پل کب کراس کر سکتا ہے جب پل پہ آئے گا اس سے آنے سے پہلے کراس مت کرو اس کو جب پل پہ جاؤگے کراس کرو اس کو مسائل جب آئیں گے کل جب آئے گا جب حالات آئیں گے اس کا حل کرو آئینے ابھی حالات خامخہ پریشان ہو رہا مت کریں سا کل کے مسائل کے لئے آج کی زندگی خراب مت کر آج کی زندگی صحیح گزار کل کے مسائل کے لئے آج اگر کچھ کر سکتا ہے precaution کر لیکن خامخہ کی فکر سے کل کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں ٹینشن سے ہوتے ہیں مسئلح حل ڈاکٹر بیٹے ہو آئے ٹینشن یہ پیشنٹ میرے اتنے سارے ان کی سب کی آپریشن کرنے ہیں ٹینشن لے رہا بھائی ایک ایک کو لو اوٹی میں آپریشن کرو ٹینشن سے آپریشن بھی خراب ہوگا ٹینشن سے مسئلح حل ہوگا نہیں کوشش کر کوشش کب کر سکتا کل آپریشن ہے آج کر سکتا اس کا نہیں آج کی فکر سے کل کا آپریشن صحیح ہوگا نہیں ڈاکٹر کیا کرتا ایموشنلی انوالڈ نہیں ہوتا اس میں کوئی ڈاکٹر اگر پیشنٹ کے علاج میں ایموشنلی انوالڈ ہوگا آپریشن خراب ہوگا اسی لئے ڈاکٹر اپنی فیملی والوں کی علاج نہیں کرتے دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں ان کو ان کا آپریشن وہ خود نہیں کرتے کیوں جذبات جڑے ہوئے ہیں ڈسٹب ہو سکتا ہے تو جذبات انسان کی کوششوں کو خراب کرتے ہیں تو آپ کل کے مسائل کیلئے آج بے جان فکر مت کرو جب کل آئے گا دیکھیں گے بعض وقت کل آتا پرابلم نہیں آتا بعض وقت یعنی جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں کتنے مسائل زندگی آپ اپنی زندگی میں غور کرو آپ سوچ رہے تھے کمپنی بند ہو جائے گی تو کیا کروں کمپنی ایسا ہوگا تو کیا کروں نہیں ہوئی بند جاب چھوٹے گا تو میں کیا کروں نہیں چھوٹا چھوٹا اور کچھ نہیں ملا تو کیا کروں اس سے اچھا جاب ملا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ بے وجہ فکر کر کے اپنی زندگی کو جہنم بناتے ہو مت کرو ایسا تو یہ حدیث میں